حضرت میاں علطاف صاحب الیکشن لڑ رہے تھے آپ نے میاں علطاف صاحب کی دو سیکنڈ کی کوئی کلپ لا کے دکھا دیں میاں علطاف صاحب نے یہ کہا ہو کہ میں گجر وقربال قبیلے سے آتا ہوں میری مدد کرو اور اگر میری مدد نہیں کی تو یہ پہاڑی جیت جائے گا اور پہاڑی جو ہے پھر یہ دیکھیں آپ ریزرویشن نے لے لی ہے میاں علطاف صاحب نے یہ بتایا کہ میں کشمیر میں رہا ہوں میں ایملے رہا ہوں میں منتری رہا ہوں میں نے اس علاقے میں کام کیا ہے وہ کام میں رجوری پنچ میں کرنا چاہتا ہوں لوگوں نے ووڑ دیئے اور کمال کی بات یہ ہے آپ کو پتا ہوگا یہ آپ پوچھ لیں گجر بکر وال ہندو سیکھ کسی سے بھی میاں علطاف صاحب یہاں سے الیکشن لڑے ہیں میاں علطاف صاحب تو گجر نے بھی ووڑ دیا ہے پہاڑی نے بھی دیا ہے ہندو نے بھی دیا ہے سیکھ نے بھی دیا ہے یہ مثال ہے کہ میاں علطاف صاحب جس طرز پہ الیکشن لڑے ہیں جس طرز پہ الیکشن جیتے ہیں اسی طرز پہ الیکشن لڑا جانا چاہیے اسی طرز پہ الیکشن جیتا جانا چاہیے میں ایک بار اور بتاؤں اگر آپ اور میں یا کوئی بھی سیاسی شخص کسی بھی سیاسی شخص کے نام کا استعمال کر کے بوٹ لیتا ہے وہ بھی زیادہ میاں علطاف صاحب اپنی گدی کے نام سے بوٹ مانگ سکتے ہیں یہاں کے لوگ اس گدی کے نام پہ قربان ہونے کو تیار ہوتے ہیں رجوری پنچ کے خاص طور سے میں کہوں گا لیکن میاں الطاف صاحب نے حضرت میاں بشیر صاحب کا نام نہیں لیا میاں الطاف صاحب نے لار شریف کا نام نہیں لیا میاں الطاف صاحب نے یہ نہیں کہا کہ میں درگاہ کا سجادہ نشین ہوں مجھے ووٹ کرو انہوں نے یہ کہا میں سیاسی شخص ہوں میں نے الیکشن لڑے ہیں میں نے جیتے ہیں آؤ میرے علاقے میں دیکھو میرے علاقے میں سڑکیں ہیں کے نہیں ہسپتال ہے کے نہیں لوگ خوشحال ہیں کے نہیں میاں الطاف صاحب خود گدی کے نام پہ ووٹ نہیں مانگ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ڈیولپمنٹ کے نام پہ مجھے ووٹ کرو جب پیر پنچان میں الانس کی بات کر رہے تھے ہم تو الانس کا کتنا ایمپیکٹ رہے گا رہے گا بالکل رہے گا مجھے لگتا ہے الانس کا ایمپیکٹ رہے گا اور الانس یہاں پر مجھے لگتا ہے کہ الانس کامیاب ہوگا لیکن الانس کا مقابلہ ہرتی جنتہ پارٹی کے ساتھ ہے اور تیسرا کچھ نہیں سورن کورٹ میں مقابلہ دیکھیں ہرتی جنتہ پارٹی ہے شانواز چودری ہیں انڈیا الانس کے امیدوار اور چودری اکرم ہیں مجھے ان تینوں کے بیچ میں مقابلہ لگتا ہے انچ میں اجاز جان ہیں جو پورمر ایمیلر ہیں انڈیا الانس کے امیدوار ہیں اور گنی چودری ہیں جو بھارتی جنتہ پارٹی سے ہیں اس کے بعد اپنی پارٹی جس کا کوئی وجود یہاں پر نہیں ہے لیکن شاہ محمد آنترے جو ان کے امیدوار ہیں وہ امیلے رہ چکے ہیں ان کا اپنا ایک خاص حصر ہے شاہ محمد آنترے بھی وہاں پر ہیں اور وہاں پی ڈی پی کے امیدوار بھی شمیم گنہی ہیں وہ بھی ٹھیک مینڈر سے مینڈر میں نیسو کانفرس ہے انڈیا الانس بھارتی جنتہ پارٹی اور وہاں پر وہاں ازاد امیدوار بھی اس پار آپ کو چوکائیں گے اشفاق صاحب اشفاق چودری جو ڈسٹرک ڈیویلمنٹ کونسیل کے بارے وائس چیئرمین کے پونچ کے وہ ہیں اور ان کے ساتھ بھی لوگ ہیں اور اس کے بعد ایک وائس چانسلر ہے شہزاد ملی تو وائس چانسلر رہے ہیں ایک جو انیورسٹی سے ریزائن دے کر آئے ہیں اور اب وہ مینڈر سے الیکشن لڑ رہے ہیں اور مینڈر میں پی ڈی پی بھی ہے مینڈر میں مجھے لگتا ہے کہ ازاد امیدوار کہیں مقابلہ کی اگر ہم بدل ایک سائیڈ کی بات بدل میں تھوڑا بدل میں ٹف کمپیٹیشن مامو بھنجے کے بیچ میں ہے وہ آپ کو پتا ہی ہے اور آج کل میاں صاحب وہاں پہنچے تھے اور میرے پاس جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ نتین گھٹری ہو سکتا ہے گدل میں پہنچے ہیں اور نتین گھٹری کی بات کرتے ہیں اور انہیں کر کے دکھایا ہے تو اب میاں آلطاف صاحب کے بعد نتین گھٹری وہاں پہنچ گیا دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہونا ہے بی جے پی تو ووٹ شیئر بڑھ سکتا ہے راجل بی جے پی کا ووٹ شیئر بھی بڑھے گا یقیناً بڑھے گا ایسے علاقوں میں بڑھے گا جہاں پہ آپ بیٹھیں یہاں بھی بڑھے گا بلکل نرور کرے گا کینڈیٹ کیا پرفارم کرتے ہیں اور بھارتی جنتہ پارٹی جو ہے یہاں بہت اچھا پرفارم کرنے والی ہے راجلی پونچ میں اور انڈیا ایلائنس اور بھارتی جنتہ پارٹی دونوں کے بیچ میں مقابلہ ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی راجلی پونچ میں اس امید پر ہے کہ پہاڑیوں کو ہم نے ریزرویشن دی ہے پہاڑیوں کو باہستان کا بدلہ احسان سے دینا چاہیے یہ الگ بات کہ سید مشتاق بخاری صاحب پارلیمنٹ کے الیکشن میں پی ڈی پی کی حمایت کا اعلان کر چکے مینڈر سے مرتضی خان صاحب جو بھارتی جنتہ پارٹی کے امیدوار ہیں اور بہاڑیوں کے مرتضی صاحب پچھلے الیکشن میں پی ڈی پی کی حمایت کر رہے تھے آج یہ کہہ رہے ہیں کہ جب پی ڈی پی بی جے پی سے ہاتھ ملائے تو اسلام خطرے میں جب مرتضی خان ہاتھ ملائے تو اسلام خطرے میں نہیں ہے تو ابھی تین مہینے پہلے پی ڈی پی کی حمایت مطلب آپ اعلان کر رہے تھے یہ پی ڈی پی کی حمایت تو سیاسی لوگ تو یہی سب کچھ کرتے ہیں تو اس کا خطہ ہے پیر پنجاز سے خاص طور ایک بھی بڑا چہرہ پی ڈی پی کے پاس موجود نہیں تھا جو ایم ایل اے اور ایم پی رہے جو ایم ایل اے رہے جو ایم ایل سی رہے ان کو پی ڈی پی نے بہت نوازا انہوں نے پی ڈی پی کو چھوڑا مفتی صاحب نے مغل شہرہ دی ہے مفتی صاحب نے بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی دی ہے ہمارے بچے مغل شہرہ نہیں ہوتی تھی ہمارے پاس کوئی یونیورسٹی نہیں ہوتی تھی ہمارے بچے راجوری پنچ کے میں خود علیگرد مسلم یونیورسٹی سے پڑھا ہوں جائے میں ملیا اسلامیہ سے پڑھا ہوں کیوں گیا صرف اس وجہ پہ یہاں یونیورسٹی نہیں تھی میاں آلطاف اگر ممبر پارلیمنٹ کا الیکشن راجوری انتناک سے نہیں لڑ رہے ہوتے میں دعوے سے کہہ رہا ہوں اس پورے علاقے میں نیشن کانسلس بلکل صاف ہو جاتی ہے چناؤ کا سفر جا رہی ہے اور آج ہم آن پہنچے ہیں پیر پنچال کے دامن میں ہم اس وقت موجود ہیں سورنکورٹ میں سورنکورٹ میں اس وقت جو ہے سات کنڈیٹ میدان میں ہیں ان میں سے جو تین کنڈیٹ ہیں وہ دعوے دار مانے جاتے ہیں ان میں اگر ہم بات کریں بخاری صاحب جو کہ بی جے پی سے تعلق رکھتے ہیں چودری شاہنواز جو ایلنس کے کنڈیٹ ہیں اور کانگریس سے ان کی وابستگی ہے دوسری اگر ہم بات کریں جو نیشن کانفرنس سے الہائدہ ہو چکے آج الیکشن انڈیپینڈٹ لڑ رہے ہیں وہ ہے چودری اکرم صاحب ان تینوں کے بیج یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ مقابلہ ہے اور اسی وشے پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں کی جانب مانی آواز اور صاحبت سے جن کا تعلق ہے دخصاب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو حلہ بول چینل کے ایڈڈر انچیپ ہیں دخصاب بہت بہت شکریہ بہت شکریہ آپ ہمارے مہمان ہیں اور آپ کا خاص طور سے شکریہ کہ آپ کشمیر سے یہاں آئے ہیں یہ کور کر رہے ہیں لوگوں کی پریشانیوں کو آپ خود دیکھ کے جا رہے ہیں اور اب آپ جب ہمیں یہ امید رہے گی آپ جب سرنگر پہنچیں گے کشمیر پہنچیں گے تو آپ اس علاقے کے لیے ہم دیکھیں گے آپ کے چینل پر کے باتیں ہوتی رہا کریں لرسو اگر ہم بات کریں اس علاقے کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو بیسک چیزیں جو ہیں ہم اس روڑ سے آئے جب ہم نے سنا کہ یہاں پہ جا یہاں پہ کہا گیا کہ یہاں پانی نہیں ہے یہاں بجلی نہیں ہے تو کس طرح کی کیونکہ آپ یہاں سے باقف ہو جو روز مرا زندگی ہو آپ کور کرتے ہو کس طرح کی یہاں ایشو ہوتے ہیں اور ان پہ زیادہ دیان کیوں میرا بوٹ کوئی سی میں یہی کا رہنے والا ہوں مارا ایک مغل شہرہ جو ہے اس کے بلکل پاس میں میرا گاؤنٹ ہے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ الیکشن جو ہے یہ بہت اہم الیکشن ہے اس بار میں جہاں جہاں پر جاتا ہوں لوگوں سے بات کرتا ہوں تو مجھے اس بار اس الیکشن میں لوگ یہ کہتے ہیں جی ہم development کے نام پر ووٹ کریں آپ نے کہا کہ یہاں کچھ نہیں ہے یہاں پانی نہیں ہے یہاں سڑک نہیں ہے آپ نے لوگ خود ہی دیکھا اور اسی سڑک سے آپ سفر کر کے بھی آئے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سے پہلے ہم نے development کے نام پر ووٹ نہیں دی اگر دیئے ہوتے تو پھر آپ کو سڑک بھی ملتی آپ کو بجلی بھی ملتی آپ کو پانی بھی ملتی میں آپ کو بتاؤں میری بہنیں میری بچیاں میری بیوی میری مائیں تین تین چار چار کلومیٹر پیدل جاتی ہیں یہ پہاڑا بکھائیے گا یہ آپ کسی نگر میں اس طرح کے پہاڑ نہیں ہوں گے اتنا طف علاقہ ہے پیدل جاتی ہیں پانی بھرتی ہیں پانی سر پہ اٹھاتی ہیں وہ بھرتن اور پھر ایک کلومیٹر دو کلومیٹر پیدل واپس آتی ہیں یہ ہے ہمارا علاقہ اور اس علاقے میں یہ سب کچھ کیوں ہوا ہے اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ اس علاقے نے پورے پیر پنجال نے اب راجوری بھی جائیں گے یہی دیکھیں گے پورے پیر پنجال نے کبھی ڈیویلٹمنٹ کے نام پر روٹ نہیں کیا آج میں جہاں جہاں جاتا ہوں آپ بھی یہ بات کریے گا لوگوں سے کہ لوگ کیا کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں ڈیویلٹمنٹ کے نام پر روٹ کریں اب مجھے لگتا ہے کہ جو شعور نوجوان نسل میں بہت پہلے آ جانا چاہیے تھا اب وہ جو بہت پہلے والی نوجوان نسل ہے اب وہ بوڑی ہو گئی ہے بزرگ ہو گئی ہے اب جو نوجوان نسل ہے وہ سمجھ رہی ہے کہ اس وقت ہمیں بوٹ اس بنیاد پر ڈالنا چاہیے کیونکہ جو غلطیاں ہمارے بزرگوں سے ہو گئیں کہ ہم نے ذات برادری کے نام پر ووٹ دیا ہم نے مذہب کے نام پر ووٹ دیا اب وہ نوجوان نسل سمجھ رہی ہے اور مجھے امید ہے جب جب ہم ووٹ دیں گے پھر ہم اس کا گریبان بھی پکڑیں گے ہم اس سے پوچھیں گے کہ ووٹ ہم نے سڑک کے نام پر دیا تھا تم نے گجر اور پہاڑی کیوں کیا ووٹ ہم نے پانی کے نام پر دیا تھا تم نے گجر پہاڑی کیوں کیا ہندو مسلمان کیوٹ دیا یہ تب ہی ہم پوچھ سکتے ہیں میں پہاڑی ہوں میں نے پہاڑی ہونے کے نام پر ووٹ دیا آپ کشمیری ہو آپ نے کشمیری ہونے کے نام پر ووٹ دیا یہ میرے بھائی یہاں شیراز بجار صاحب ہیں یہ گجر ہیں انہیں گجر ہونے کے نام پر ووٹ دیا تو پھر آپ کو مجھے شیراز بجار کوئی حق نہیں پہنچتا کیا آپ یہ کہو جی کہ آپ مہارے گرہ میں بجلی کیوں نہیں ہے پانی کیوں نہیں ہے تو یہ کسی کو کسی سے سوال پوچھنے کا حق نہیں ہے کیونکہ ہم نے بوٹ دارددی کے نام پر دیا ہے اب وہی چلے جیسے آپ کا کہنا ہے کہ یہاں پر جو لوگ ہیں وہ ہی ڈیولپمنٹ نہیں چاہتے ہیں اس لئے وہ لیڈروں کے گلے 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 تو بالکل یہی ہوا لیڈر کیسے بنے گا یہ ڈیموکریسی ہے نا یہ جمہوریت ہے میرے بوٹ کے بغیر آپ کچھ نہیں بن سکتے ہم نے بوٹ کیا ہمیں قبائل میں تقسیم کیا گیا اور جب ہم قبائل میں تقسیم ہو گئے تو پھر ہم نے دیکھا کہ میرے قبیلے کا کون ہے دوسرا قبیلہ جیت جائے گا ابھی اچھا پہاڑی یہ سمجھتا ہے یہاں گجر پہاڑی بہت ہے آپ کو زیادہ اندازہ نہیں ہوگا پہاڑی یہ سمجھتا ہے گجر نہیں جیتنا چاہیے بھئی کیوں نہیں جیتنا چاہیے گجر یہ سمجھتا ہے پہاڑی نہیں جیتنا چاہیے بھئی کیوں نہیں جیتنا چاہیے تمہیں بچوں کی تعلیم چاہیے تمہیں ہسپتال چاہیے تمہیں سڑک چاہیے تمہیں بجلی چاہیے جو بیسک ریکوائرمنٹس ہیں وہ چاہیے ہمیں سرینگر آپ سرینگر سے آئے ہیں نا سرینگر میں میں بھی جاتا ہوں بہت دور دراز کے علاقوں میں گاؤں میں آپ چلے جائیں وہاں کی سڑک ہمارے شہروں کی سڑک سے ہزار گناہ بہتر ہے کیوں کشمیریوں نے ڈیولٹمنٹ کے نام پر ووٹ دیا ہے تو ہم نے ہمارے بزرگوں نے جب ڈیولٹمنٹ کے نام پر ووٹ نہیں دیا اور ہمارے سیاسی رہنماؤں نے یہ چاہا ہی نہیں کہ ہم ان کو یہ بھی بتائیں کہ یہ سب چیزیں بھی ہوتی ہیں تو انہیں یہ بتایا گیا کہ گجر اگر پہاڑی جیت گیا تو گجر خطرے میں ہے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا گجر جیت گیا اچھا کمال یہ ہے جیتے گا یا پہ گجر یا پہاڑی اسلم صاحب یہاں امیلے رہے منتری رہے وہ گجر ہیں مشتاق بخاری صاحب امیلے رہے منتری رہے دو بار جیتے وہ پہاڑی ہیں مجھے بتائیں کہ جب مشتاق بخاری صاحب یہاں پہ امیلے بنے تھے منتری بنے تھے کتنے گجر ہیں جن کے گھر اجار دیئے انہوں کتنے گجر ہیں جو تباہ و برباد ہوگئے جب اسلم صاحب امیلے بنے تو مجھے بتائیں کتنے پہاڑی ہیں جو تباہ و برباد ہوگئے کچھ نہیں کیونکہ الیکشن کے وقت میں یہ بتایا جاتا ہے گجر خطرے میں ہے پہاڑی خطرے میں ہے اور پھر اس کے بعد جو کرسی پر بیٹھتا ہے اسے پتا ہے کہ پانچ سال کے بعد میں نے یہی نعرہ دینا ہے اور یہ بے وقوف عوام اسی نعرے میں آ جائے گی تو اس لیے ڈیویلپنٹ کوئی بات نہیں ہو جب ہم ابھی یہاں سے گزر رہتے ہیں لوگوں سے ہم نے بات کی ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ سٹیجوں پہ تو آج یہ بات کرتے ہیں کہ ڈیویلپمنٹ کریں گے لیکن اوورال جو سٹویشن پہ رہتے ہیں جو اگر پہاڑی جیتا ہے تو وہ اپنے پہاڑی جو حصے ہیں یہاں پہ ان پہ ڈیویلپمنٹ کاتے ہیں وہاں پہ جو خائدہ دیتے ہیں لیکن جو گزر علاقے ہیں وہاں پہ پہ پھر نظرانداز کرتے ہیں اس میں کتنی سچ ہے دیکھیں جب ہم ووٹ اس بنیاد پر دیں گے تو پھر یہ تمام چیز یہ پھر وہی بات ہے نا آپ نے ووٹ ہی اسی بنیاد پر دیا ہے آپ نے خود ہی جج کر لیا ہے کہ اگر پہاڑی جیتے گا وہ گزر کا کام نہیں کرے گا تو مجھے پہاڑی کو گوڑ دیں گزر نے خود ہی سمجھ لیا ہے گھر میں بیٹھ کے ہمارے بھائیوں نے کہ اگر پہاڑی جیتے گا گزر کا کام نہیں کرے گا گزر جیتے گا پہاڑی کا کام نہیں کرے گا ہم نے اس بنیاد پر ووٹ دے دی پھر جب آپ نے ووٹیز ہی بنیاد پر دیا ہے نیتا کو پتا ہے پانچ سال کے بعد میں نے جیتنا ہے بارحال نیتا کی کیا خواہش ہوتی ہے یہ جیتے تو اس نے جیتنا ہے جب جیتنا اس نعرے پہ ہے کہ گزر خطرے میں ہے پہاڑی خطرے میں ہے جب کسی نعرے پہ جیتنا ہے کسی نعرے پہ پولٹرائز کرنا ہے کسی نعرے کے اوپر لوگوں کو تقسیم کرنا ہے تو پھر ڈیویلٹمنٹ کی بات نہ تو عوام کو چاہیے کہ وہ کریں اور نہ نیتا کریں گے کیونکہ انہوں نے الیکشن جیتنا ہے انہوں نے امیلے منطری بننا ہے اور انہیں پتا ہے کہ اگر میں ڈیویلٹمنٹ ڈیویلٹمنٹ کرتا رہوں گا کچھ نہیں ہوگا لوگ ڈیویلٹمنٹ کی بات اب لوگ کہتے ہیں یار میرا بچہ ہے وہ جس اچھے سکول میں ہونا چاہیے تھا بہت سے گاؤں دیہات میں میں جاتا ہوں لوگ کہتے ہیں میری ہمارے گھر کی ایک عورت جو ہے وہ پریگنٹ کی وہ ہسپتال تک نہیں پہنچ پائی سڑک کی عالت چیخ نہیں تھی راستے میں اس کی موت ہوئی وہ جس گھر میں وہ عورت جس کی موت ہوئی ہے اس کے پیٹ میں بچہ تھا اس کا درد آپ اور میں سمجھ سکتے ہیں یہ نیتہ سمجھ سکتے ہیں جو انہیں جا کے کل اسیمبلی میں بیٹھنا ہے نوجوان نسل اب سمجھ رہی ہے کہ بیوی اگر بیمار ہوگی پریگنٹ ہوگی اس کو ہسپتال پہنچانا ہے اس کے لیے ایمبولنس چاہیے اس کے لیے سڑک چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اتنی دیر ہسپٹل میں پہنچیں اتنی تاخیر کے ساتھ کہ اس طرح کی امواد بیشتر گاؤں میں ہوئی ہیں سر ایک گاؤں ایسا نہیں ہے جہاں اس طرح کے باقیات اور حادثات نہ ہوئے ہوں جہاں صرف آپ نے بات کی جو پہاڑی اور گجر یہاں پہ رہتا ہے ہم نے جو لوگ سباہ الیکشن ہوئے اس میں بھی دیکھا ہم نے جیسے میعالتہ صاحب گجر کمیونٹی سے تعلق رکھتی ہیں منحہ صاحب جو پہاڑی کے بلے سے تعلق رکھتی تھے تو دونوں میدان میں آئے تو اس ٹائم جو یہاں پہ جو تھا کیا آپ کو لگ رہا ہے جو پہاڑیوں کو ریزرویشن ملی ہے کیا وہ اس کو احسان سمجھ دیں پہاڑیوں کو ریزرویشن ملی ہے بلکل احسان سمجھنا چاہیے لیکن احسان سمجھنے کا اور اس احسان کو اتارنے کا کیا یہی ایک طریقہ ہے کہ آپ وڑتے ہیں کیا ہندوستان کی سب سے بڑی جماعت ان لوگوں کی دیرینہ مانگ پوری کر رہی ہے جو ڈیزرو کرتے تھے میں پہاڑی ہونا میں ڈیزرو کرتا ہوں کہ مجھے ریزرویشن ملی ہے ہندوستان کی سب سے بڑی جماعت نے یہ ہمیں دیا ہے تو کیا ہندوستان کی سب سے بڑی جماعت جائز چیز کسی قبیلے تک پہنچاتی ہے اس کے لیے وہ یہ مانگتی ہے کہ مجھے وڑت کرو آپ نے جس الیکشن کی بات کی اس الیکشن میں حضرت میالتاف صاحب الیکشن لڑ رہے تھے آپ نے میالتاف صاحب کی دو سیکنڈ کی کوئی کلپ لاکے دکھا دیں میالتاف صاحب نے یہ کہا ہو کہ میں گجر بکروال قبیلے سے آتا ہوں میری مدد کرو اور اگر میری مدد نہیں کی تو یہ پہاڑی جیت جائے گا اور پہاڑی جو ہے پھر یہ دیکھیں آپ ریزرویشن انہوں نے لے لی ہے میالتاف صاحب نے یہ بتایا کہ میں کشمیر میں رہا ہوں میں ایملے رہا ہوں میں منتری رہا ہوں میں نے اس علاقے میں کام کیا ہے وہ کام میں رجوری پونچ میں پہاڑی نے بھی دیا ہے ہندو نے بھی دیا ہے سکھ نے بھی دیا ہے یہ مثال ہے کہ میالتاف صاحب جس طرز پہ الیکشن لڑے ہیں جس طرز پہ الیکشن جیتے ہیں اسی طرز پہ الیکشن لڑا جانا چاہیئے اسی طرز پہ الیکشن جیتا جانا چاہیئے میں ایک بار اور بتاؤں اگر آپ اور میں یا کوئی بھی سیاسی شخص کسی بھی سیاسی شخص کے نام کا استعمال کر کے ووٹ لیتا ہے وہ بھی زیادہ میاں الطاف صاحب اپنی گدی کے نام سے ووٹ مانگ سکتے ہیں یہاں کے لوگ اس گدی کے نام پر قربان ہونے کو تیار ہوتے ہیں رجوری پنچ کے خاص طور سے میں کہوں گا لیکن میاں الطاف صاحب نے حضرت میاں بشیر صاحب کا نام نہیں لیا میاں الطاف صاحب نے لار شریف کا نام نہیں لیا میاں الطاف صاحب نے یہ نہیں کہا کہ میں درگاہ کا سجادہ نشین ہوں مجھے ووٹ کرو انہوں نے یہ کہا میں سیاسی شخص ہوں میں نے الیکشن لڑے ہیں میں نے جیتے ہیں میں منطلی ہوں آؤ میرے علاقے میں دیکھو میرے علاقے میں سڑکیں ہیں کے نہیں ہیں ہسپتال ہے کے نہیں ہیں لوگ خوشحال ہیں کے نہیں ہیں میاں الطاف صاحب خود گدی کے نام پر ووٹ نہیں مانگ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن development کے نام پر مجھے ووٹ کرو میاں صاحب کی بات چل رہی ہے کیونکہ آپ صحافت کی طور سے اس طور پرے کھتے کو دیکھی رہے ہیں تو کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ میاں صاحب کیونکہ ہوں ان کا لنس کا کنڈٹ ہے وہ